بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ہریت سے ہوں گے تو اسی آج کی رسپی ہے کھیر کی اور آج آپ زبردست کھیر کے سارے راز جانیں گے کہ آج ماما سے ہم پوچھیں گے کہ پرفیکٹ کھیر بنانے کے کیا راز ہیں تو سب سے پہلے پین میں ہم نے ڈالا ہے دودھ تو دودھ کتنا لیا ہے دھائی لیٹر دودھ لیا ہے ہم نے اچھا یہ فول فیٹ ملک ہے ٹھیک ہے یہ فول فیٹ ملک ہے تو سب سے پہلے ہم نے ڈائی لیٹر دودھ ڈالا ہے یعنی 2.5 لیٹر ملک اس میں جائے گا فول فیٹ اب دودھ کو جب تک ایک بوائل آئے گا تب تک ہم اس کو پکائیں گے بوائل آنے کے بعد پھر اس میں ہم چاول ڈالیں گے ٹھیک ہے جی آپ ویٹ کرتے ہیں جب تک دودھ میں بوائل آتا ہے تب تک ہم ویٹ کرتے ہیں جب تک دودھ میں بوائل آتا ہے آپ کو جو چاول کی ڈیٹیلز ہیں وہ بتا دیتے ہیں تو چاول ہم نے باسمتی لیا ہے جیسے پورے چاول ہوتے ہیں باسمتی چاول لیا ہے ٹوٹا چاول نہیں لیا اور تین سے چار گھنٹے پہلے ان کو بھی گھو لیا تھا اچھی طرح سے واش کر کے آپ اس طرح سے ان کو مس لیں گے نا تو یہ بلکل چھوٹے چھوٹے پیسیز میں ہو جائیں گے بلکل یہ کرش ہو جائیں گے چاول یہ بلکل نئے باسمتی چاول ہیں جو ایسے کرنے سے نا فٹا فٹی کرش ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اور جو پرانے چاول ہوتے ہیں نا ان میں عجیب سی ایک میک ہوتی ہے وہ کھیر میں اچھی لگتی تو آپ نئے چاول لیں ان کو ایسے کرش کریں بہت مزے کی کھیر بنے گی تو یہ ایک پارٹ یہ بھی ہے سیکرٹ کے چاول جو آپ نے لینے وہ باسمتی لینے ہیں ٹوٹا نہیں لینے جو باسمتی فل گرین ہوتا ہے وہ چاول لینے آپ نے اور اس کو اچھی طرح سے واش کر کے بھی ہونا ہے اور بعد میں اس کو اس طرح سے کرش کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دودھ میں اچھی طرح سے بھوائل آ چکا ہے اسٹیج پہ چاول کو اچھی طرح سے کرش کر کے پہلے سے رکھ لینا ہے اور پھر یہ چاول اس میں ایٹ کر دینا ہے اب نیکس کیا کریں گے اب بلکل سلو آنچ پہ اس کو پکنے دیں گے جب تک کہ چاول اچھی طرح سے بیچ میں گل نہیں جاتے بلکل دل بلکل آنچ پہ دیں گے آه بلکل صحیح ہو گیا اب اس کی آنچ پہ تک بکل سلو کر دیتے ہیں اس میں دل دل دیو ہوتے ہیں کچھ سے خشبوز دودھ میں اور چاولوں میں جاتا ہے کتنی دل دل دلدیہ ہیں آئر چھے در دل دلدیہ ہیں خیر کو بلکل ہی چھوڑ نہیں دینا وکفے وکفے سے اس کو چلاتے بھی رہنا ہے تو آپ اس کو کور ہٹا کے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو اوپر سرفیس پہ آ جاتی ہے اس طرح سے ملائی کیونکہ دودھ جو فل فیٹ ہے تو اس کو ساتھ ساتھ میں چمچ چلاتے رہیں گے اور ویسے تو ہمارا برطن نون سٹک ہے تو اتنی زیادہ چپکے کا نہیں دودھ اگر آپ کسی اور ان نون سٹک میں بنا رہے ہیں تو آپ اس کو بار بار چلاتے رہیں اور سائیڈز پہ دودھ چپک جاتا ہے پک کے لگ جاتا ہے تو اس کو بھی اتار کے جو آپ نے اس کے اندر ہی شامل کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو ہر پانچ منٹ پاڈ اس کو مکس اپ کرنا ہوگا تو پھر سے ہم اس کو کور کر دیتے ہیں مکس کر کے اور پھر سے فلیم آپ کو پتا چل رہی ہوگی کتنی لو ہے اسی فلیم پہ ہم اس کو پکنے دیں گے یہاں پر چاولوں کو دودھ میں پکتے ہوئے تک ریبن 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں اور 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں ہاں جی بس 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں چاولوں کو اچھی طرح سے کھک ہو چکے ہیں یہاں پہ ہم اس میں چینی ڈالیں گے چینی ہے ایک کپ چاول بھی ایک کپ لیا تھے چینی بھی ایک کپ لیا ہے اور اس میں ڈالیا ہے اگر آپ نے اس کے مطابق اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق میٹھے کو ایڈجسٹ کر لیجئے گا اور ابھی میٹھا بنائے نا تو اس میں لازمی ہوتا ہے کہ ایک دو چھٹکی نمک کے ڈالیں اس سے ٹیسٹ بڑا مزیک آتا ہے اس میں ہم ڈالیں گے یہ دو چھٹکی نمک بس چاہنے جی اس میں اب نمک ایڈ کی ہے تقریباً دو چھٹکی کے قریب تو اس کو کرتے ہیں مکس اپ تو آپ اس کو مزید کتنا پکانا ہے جب تک یہ اچھی طرح گاڑی نہیں ہو جاتی اسی بلکل سلو آنچ پر پکتے رہے گی اچھا تو آپ اس کو کور کر دیتے ہیں پھر اسی فلم پر اور اچھی تکنس آنے تک ہم نے اس کو پکانا ہے چلے جی آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے اس کو اسے پکتے ہوئے یہ آدھا گھنٹہ ہو چکے اچھا یہ گاڑی ہونا شروع ہوگی ہے صحیح کافی گاڑی ہو چکی ہے ابھی مزید یہ پکے گی آپ کیا کریں گے اب اس میں ہم کھویا کریں گے یہ ہم نے تقریباً آدھا پاؤں سے زیادہ کھویا لیا ہے اب یہ اس میں ڈال دیں گے اچھا کیونکہ فول فیٹ میلک تھا تو بہت زیادہ گاڑی ہو جاتی اس لئے بس ٹیسٹ کے لئے صحیح ہو گیا اور اس کو ڈان ہوتے ہوئے کتنا ٹائم لگ جائے گا ابھی اسے دس سے پندرہ منٹوں لگیں گے آپ فلم کو تھوڑا سا ہائی کر دیا ہے جی اب اس میں میں کچھ ڈرائی فروٹ ہے جو میں نے کٹ کے رکھی ہیں وہ ڈالوں گی بادام ناریل ناریل پستہ پستہ اور وہ کرسٹ ناریل اور یہ کچھ کشمش ہے جو ہم گارنش میں استعمال کریں گے اچھا آپ اپنی مرضی سے جتنا مرضی ڈرائی فروٹ کر سکتے ہیں بادام ناریل اور جو پستہ کٹا ہوا وہ ہم بیچ میں ڈالیں گے وہ ڈالیں گے اور کرسٹ ناریل اور کشمش کارنشنگ کے لئے ٹھیک ہے ماشااللہ ایسے لوگ اب بھی سے اس کی بہت زبردست اور لگ رہی ہے مزے کی تو یہ زب ٹھنڈ ہوگی پھر پتہ چلے گا کتنے مزے کی بنی ہے میں آپ کو دکھاتے کہ اس میں اتنی تکنس آ چکی ہے ٹھیک ہوگیا اس میں پانچ سے چھ منٹوں لگیں گے اچھی خاصی گاڑی ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں چلاتے ہوئے بلکل اس کو رکھنا ہے چولے پہ تو ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد بلکل پرفیکٹ تکنس آ گیا خیر میں تو مجھے تو اتنی تکنس پسند ہے تو میں نے ماما سے کہا ہے اس کو اتنا ہی تک رکھیں کیونکہ یہ جب کھر ہو چکی ہے کھر ہاں جی یہ جو ببل اس پہ آنا شروع ہو گیا یہ اس کی نشانی ہے کہ کھر میں چاولوں میں دودھ بلکل اچھی طرح سے رچ بس گیا اور پرفیکٹ تکنس کیونکہ تھنڈی ہونے کے بعد اور بھی تھک ہو جائے گی سب سلیم کو کرتے ہیں آف اور اس کو کر دیتے ہیں ڈیش آؤٹ اور پھر آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں اس کا پانچ مر بعد اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے کیونکہ اس کی سٹیم بہت زیادہ تھی تو کانچ کے برطن میں ڈیش آؤٹ کرنے سے پہلے ایک ٹپ ہے کہ تھوڑی سی چیز کی سٹیم ریلیز کر لیا کریں مرنہ جو کانچ کا برطن ہے وہ ٹوٹنے کا حطرہ ہوتا ہے تو ریسپی اگر اچھی لگتی ہے تو اس کو پلیز لائک کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ آپ کو آنے وادی ویڈیوز بروقت مل سکیں بیل آئیکن کو پریس کیا کریں تاکہ جو نوٹیفکیشن ہے وہ ٹائم پہ آپ کو مل جائے آپ کی طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہوتا ہے ہمارے لئے ہماری محنت کیلئے تو پلیز لائک & شیئر کر دیا کریں چینل کو آپ اس کی طور سے کریں گے ہم ڈیکوریشن تو اس کو پھر پریزنٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے کھیر ہماری بند کر ریڈی ہے آپ اس کو رکھتیں گے 2-3 گھنٹے کے لئے فریج میں اچھی طور سے تھنڈی ہو جائے گی تو پھر اس کو سرب کریں گے کیونکہ تھنڈی کھیر کا جو مزا ہے وہ گرم کا نہیں آتا تو امید کرتے ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو دوام یاد کی گا اللہ حافظ